موسیقی آج جمعہ ساتھ فروری اور سال دوہزار بیس ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو میہو میرا ولوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں موسیقی کیج کے علاقے مند میں کابز پاکستانی فورٹ نے جاریت کر کے دو بائیوں کو لاپتہ کر دیا ہے کھولوہ میں پاکستانی فورسز کی چوکے پر حملے کی ذمہ داری بی آرے نے قبول کی ہے بی این پی کے صدر اختر منگل نے کہا ہے کہ وہ چوالی سال سے لاپتہ اپنے بائی کے لئے انصاب کے منتظر ہیں نیوز بلٹے میں ان خبروں کے علاوہ بلوچستان سے مزید خبروں کے ساتھ ساتھ علاقے اور عالمی خبریں بھی شامل ہیں آئیے آج کی خبر سارن بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی 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 قابز پاکستانی فوج نے کیج کے علاقے مند میں گوک کے مقام پر جاریت کر کے گھروں میں توڑ پھوڑ کی ہے اور خواتین و بچوں کو حراسہ کر کے دو بھائیوں کو جبری طور پر اٹھا کر لاپتہ کر دیا ہے لاپتہ کیے جانے والے بھائیوں کے نام تحال معلوم نہیں ہو سکے ہیں بلوچ ریپبلیکن آرمی کے ترجمان بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے سرمچاروں نے بدھ کے روز کیج کے علاقے کولوا بیدرنگ میں قائم قابل پاکستانی فورسز کے چوکی پر تائینات اہلکار کو اس وقت اسنائے پر سے نشانہ بنایا جب وہ چوکی کے باہر چہل قدمی کر رہا تھا جس کے نتیجے میں اہلکار موقع پر ہلاک ہو گیا بی بگر بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے حملے قابل فورسز کے انخلاق تک جاری رہیں گے بلوچستان کے دار الحکومت کوئٹہ میں افغان طالبان کے دو گروہن کے درمیان ایک اجلاس کے بعد ملہ رسول گروپ نے افغان مولوی حیبداللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے کوئٹہ میں ہونے والا اجلاس طالبان کے شورا کے نائب حاجی ملہ عبدالرعوف مردان کی سربراہی میں مناقض ہوا ہے جس میں دونوں دھڑوں کے اہم رہنماؤں جن میں حاجی ملہ عبدالقیوم آدل مولوی عبدالحلیم حاجی ملہ مجید مولوی میر احمد اور دیگر شامل ہوئے ہیں خیال رہے کہ افغان طالبان کے امیر ملہ عمر کی وفات کے بعد طالبان کے اندر اختلافت پیدا ہوئے تھے اور ملہ رسول کی سربراہی میں ایک گروپ نے بلوچستان کے علاقے نوشکی کے قریب احمد وال میں امریکی ڈرون حملے میں ماری گئے مولوی اختر منصور کی سربراہی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اختلافات کے بعد دونوں گروپوں نے افغانستان کے مختلف علاقوں بالخصوص جنوبی صوبوں میں ایک دوسرے پر شدید حملے کیے تھے کوئٹہ میں بولان میڈیکل کمپلیکس اسپیتال کے شعب سرطان نے خبر دی ہے کہ بلوچستان میں سالانہ دس سے بارہ ہزار افراد کینسر کے مرز کا شکار ہو رہے ہیں جن میں مردوں میں نوے فیصد خوراک کی نالی کے کینسر کا شکار ہوتے ہیں جو انہیں سگریٹ نسوار پان اور گھٹکہ کھانے کی وجہ سے لاحق ہوتا ہے جبکہ خواتین میں اکثریت چھاتی کے کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں اہدداروں نے بتایا ہے کہ اس وقت بلوچستان میں صرف اٹامیک انرجی کمیشن کے زیر انتظام سینار اسپیتال اور بولان میڈیکل کمپلیکس اسپیتال کے کینسر وارڈ میں مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے مگر مکمل سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں کو مشکلات کا سامنا ہے بولان میڈیکل اسپیتال کے کینسر وارڈ میں صرف چھالیس مریضوں کو داخل کرنے کی گنجائش ہے جبکہ ہمارے پاس ہر روز دس سے زائد مریض آ رہے ہیں افغانستان، ایران اور اندرونسنج سے بھی مریض کوئٹا آتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنماء اختر منگل نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میرے بھائی اسد اللہ منگل اور احمد شاہ پاکستان کے پہلے لاپتہ افراد تھے ان کا کہنا ہے کہ آج چوالیس سال ہو چکے ہیں اور ہمارے اہل خانہ انصاف کے خواہاں ہیں لاپتہ افراد کا معاملہ میرے دل کے بہت قریب ہے جس کے باعث میں لاپتہ افراد کے لواحقین کے تکلیف کو محسوس کر سکتا ہوں یاد رہے اسد اللہ منگل کو انیس سو چھہتر میں جبری طور پر لاپتہ کیا گیا تھا اور آج تک ان کے حوالے سے کسی قسم کی معلومات نہیں مل سکی ہیں بخت عربات کے قریب موٹر سائیکل اور کار میں تصادم کے باعث دو افراد ہلاک ایک زخمی ہوا ہے ہب کے قریب ماربل سٹی کے مقام پر المحمود کوچ اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں ٹرالر ڈرائیور زخمی ہوا ہے کوئٹا میں میزن چوک پر بلدیا پلازا سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے کوئٹا میں کلی کمرانی روڈ پر گیس لیکیج کے باعث دم گھٹنے سے ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے ہزارہ ٹاؤن میں بچلے کی کرنٹ لگنے سے عبدالجبار تاجک ہلاک ہو گیا ہے لاش ذابطے کی کاروائی کے بعد ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہے بندوبست پاکستان خیبر پختون خواہ میں شمال وزیرستان کی تحصیل دتخیل میں پاکستانی فوج پر حملہ کیا گیا ہے حملہ دتخیل کے علاقے میں تور تنگی میں اس وقت ہوا جب فوجی جوان معامل کے گشت پر تھے مذہب شدت پسند تنظیم حضب الہرار کے ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے تین فوجیوں کی ہلاکت اور دو کی زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے بندوبست پاکستان سندھ کے شہر تھٹا میں سڑک کے کنارے کھدائی کے دوران پولیس نے چھپایا گیا اسلحہ دستی بم اور ڈیٹونیٹر برامت کر لیے ہیں پولیس کے مطابق ساکرو میں خفیہ اطلاع پر سڑک کنارے کھدائی کی گئی تو اس میں سے اسلحہ کا بڑا زخیرہ نکل آیا اسلحہ میں دو دستی بم ڈیٹونیٹر ڈیٹونیٹر وائر سیون ایس ایم جیز دو پسٹول میگزین آرڈرنز برامت کیے گئے ہیں پاکستان کی صوبے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ نے ریاست مخالف تقریر کے الزام میں گرفتر طلبہ یونین بحالی تنظیم کے کارکن عالمگیر وزیر کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے عالمگیر وزیر پر ریاستی اداروں کے خلاف شہر انگیز الفاظ استعمال کرنے کا الزام ہے دوران سمات سرکاری وکیل عبدالسمد نے عدالت کو بتایا ہے کہ عالمگیر وزیر کے فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ اور وائس میچنگ ٹیسٹ بھی مصبت آئے ہیں وکیل نے بتایا ہے کہ اداروں کے خلاف نازے با الفاظ استعمال کرنے کا مطلب پاکستان کے خلاف بات کرنا ہے عالمگیر وزیر کے وکیل نے عالمگیر وزیر کی زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے حکومت کو مزید نئے ٹیکس لگانے اور آئندہ مالی سال کے وفا کی بجٹ میں تین سو ارب روپے سے زائد کی ڈیوٹی اور ٹیکس چھوٹ و ریایت ختم کرنے کا کہا ہے پاکستانی حکام نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف ٹیکس وصولیوں کا نظرسانی شدہ حدف حاصل کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگانے پر زور دے رہا ہے پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں قوم پرس جماعیتوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان واقعی کشمیریوں سے یک جہتی دکھانا چاہتا ہے تو اسے پہلے اپنے زیر قبضہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو حقوق دینے چاہئے واضح رہے پاکستان اور اس کے زیر قبضہ کشمیر میں پانچ فروری کو سرکاری سطح پر یوم یک جہتی کشمیر منایا جاتا ہے لیکن جمع کشمیر کی خود مختاری پر یقین رکھنے والے قوم پرس جماعیتیں اس یوم یک جہتی کو شک کی نظر سے دیکھتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے یوم کشمیر منانے سے کشمیریوں کی کوئی خدمت نہیں ہوتی بلکہ ان کی جدد جہد آزادی کو نقصان پہنچتا ہے افغانستان میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے کابل میں ایک انٹرنیشنل ہوتل کے حال میں کشمیر سے یک جہتی کے متعلق ہونے والے پروگرام کو ایک دن پہلے روک دیا گیا ہے متعلقہ ہوتل انتظامیہ کے مطابق افغانستان حکومت کے چند حکام بالا نے انہیں حال میں ہونے والے تقریب کو منسوخ کرنے کا کہا ہے بہارت بھر میں نئے شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے بہارتی میڈیا کے مطابق بہارتی ریاست اتر پردیش کی زلعہ آزم گھر میں بھی شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کیلئے اکٹا ہوئی خواتین کے خلاف پولیس نے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے لاٹی چارج کی ہے احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے خواتین کے خلاف طاقت استعمال کرنے پر حلقے کے ایم ایل نفیس احمد اور راشٹریہ علماء کانسل کے جنرل سیکریٹری مولانا طاہر مجنی سمیت کئی افراد موقع پر پہنچ گئے ہیں اس موقع پر پولیس نے مولانا طاہر مجنی سمیت 18 افراد کو گرفتار کر لیا ہے چین میں کرونا وائرس سے مزید 73 افراد کی حلاقت کے بعد حلاقتوں کی کل تعداد 563 ہو گئی ہے جبکہ 3694 نئے کیسز ریپورٹ ہونے کے بعد ابھی تک متاثر افراد کی تعداد 28,018 ہو گئی ہے چین میں پیدا ہونے والے ایک بچے میں پیدائش کے صرف 30 گھنٹے بعد کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے چینی میڈیا کے مطابق یہ بچہ کرونا وائرس سے متاثر ہونے والا اب تک کا سب سے کم عمر فارد ہے متاثرہ بچہ دو فروری کو وہان کے ایک مقامی سپتال میں پیدا ہوا ہے جو کہ اس وبا کا مرکز ہے عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینز اور علاج سے متعلق غور کے لیے سیکڑوں ماہرین صحت 11 اور 12 فروری کو جنیوہ میں جمع ہو رہے ہیں جبکہ WHO کی بین الاقوامی طبی ماہرین پر مشتمل ٹیم جلد ہی چین جائے گی امریکہ کی سینٹ نے بودھ کی شام مواخذے کی حتمی سمات اور رائے شماری کے بعد صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو دونوں الزامات سے بری کر دیا ہے مذکورہ دونوں الزامات پر منگل کو سینٹ میں الگ الگ رائے شماری ہوئی جس میں تمام سو سینٹروں نے حصہ لیا اختیارات کے غلط استعمال کے الزام کو 48 کے مقابلے میں 52 سینٹروں نے مسترد کیا جبکہ کانگریس کی راہ میں رکاوٹ کے الزام کو 47 کے مقابلے میں ترپن ووٹوں سے مسترد کیا گیا ایک آزاد امریکی کمیشن کی ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ شدت پسند گروپ دائش اپنے رہنما ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے باوجود شام میں مضبوط ہے اور اپنی صلاحیتوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ عراق سے امریکی افواج کا انخلاع ممکنہ طور پر شدت پسندوں کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع فرام کر سکتا ہے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے خبردار کیا ہے کہ اگر شامی فوج نے شمال مغربی صوبہ ادلب میں ترکی کی مسلح افواج پر دوبارہ حملہ کیا تو اس کا جواب دیا جائے گا ترکی کی سرکاری نشریاتی اداری ٹی آرٹی کے مطابق صدر اردوغان نے بودھ کو کہا ہے کہ شمالی شام میں ہمارے فوجیوں پر حملے کا ردعمل ایک نئے مرحلے کا آغاز ہوگا مقبوضہ بیت المقدس میں ایک نامعلوم شخص نے گاڑی تلے روند کر چودہ اسرائیلی فوجیوں کو زخمی کر دیا ہے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ واقعہ بودھ اور جمعیرات کی درمیانی شب دو بجے کے قریب پیش آیا گاڑی چلانے والا شخص کاروائی کے بعد اسرائیلی فوجیوں کی افراد افریقی دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے دوسری طرف مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینیوں کے ساتھ ایک جڑپ کے دوران فائرنگ کر دی ہے جس سے ایک فلسطینی لڑکا ہلاک ہو گیا ہے فلسطین کی آزادی کے لیے سرگرم تنظیم آزادی فلسطین پیلو کی مجلس آملہ کے رکن سالح رافت نے بتایا ہے محمود عباس منگل کے روز سلامتی کانسل میں رائے شماری کے لیے ایک قرارداد پیش کریں گے رافت نے بتایا ہے کہ قرارداد کے مسودے میں امریکی صدر ٹونر ٹرمپ کے امن منصوبے کو مسترد کیا گیا ہے کیونکہ یہ منصوبہ فلسطینی تناظر سے متعلق سلامتی کانسل کے قراردادوں کے مخالف ہے یمن کے وزیر اطلاعات میمر الاریانی نے بدھ کے روز بتایا ہے کہ حالی ایام میں نہم سراوہ الجوف اور البیزہ کے محاضوں پر حوثی باغیوں کے ساتھ لڑائی میں لبنانی شیعہ ملیشیا حزباللہ اور ایران کے فوجی کمانڈروں اور عسکری ماہرین سمیت سینکڑوں حوثی جنگجیوں کے ماری جانے کی تصدیق کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان محاضوں پر لڑائی اب بھی جاری ہے اور حوثی ملیشیا تازہ مارکے میں ہونے والے جانی نقصان کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے ترکی کے مشرقی علاقے میں برفانی تودہ گرنے سے جانی نقصان ہوا ہے اور مجموعی طور پر 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں خبر ایجنسی ای ایف پی کی رپورٹ کے مطابق سرکاری ڈیزاسٹر ایجنسی ای ایف ای ڈی نے کہا ہے کہ صوبے وان میں امدادی کارکنوں اور شہریوں کی 33 لاشیں ملی ہیں جہاں وہ برف میں فزی ہوئی ایک منی بس کو نکالنے میں مصروف تھے جبکہ گاڑی میں سوار پانچ افراد بھی دم تھوڑ گئے ہیں جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 38 ہو گئی ہے دوسری طرف بودھ کے روز ترکی کی سبکہ کوچین ائرپورٹ میں ایک تیارہ رنوے پر گر کر تباہ ہو گیا ہے حادثے میں تین افراد ہلاک اور 157 زخمی ہو گئے ہیں تیارہ خراب موسم کے وجہ سے رنوے سے فسل کر 50-60 میٹر دور چلا گیا ہے بوئنگ کمپنی کا جہاز 86J737 تین حصوں میں ٹوٹ گیا ہے یورپی یونین نے مشرق وسطہ میں قیام امن کے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے کو مسترد کر دیا ہے یورپی یونین نے مشرق وسطہ میں امن کے لیے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ منصوبے پر یہ کہتے ہوئے نکتہ چینی کی ہے کہ ان کی تجویز اسرائیل اور فلسطین کے حوالے سے ماضی میں ہونے والے معاہدوں سے مطابقت نہیں رکھتی آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے آپ سن رہتے ریڈیو زرمبش سے خبریں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہیں